موسیقی سینٹ میں پولنگ بھولت میں جاسوسی کیمرے نزب ہونے پر ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج مصدق ملک اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے کیمرے نکال دیئے رضا ربانی نے کہا کہ ایوان میں کیمرے لگانا آئین اور رولز کی خلاف فرضی ہے اجلاس میں نومنتخبار تالیس سینٹرز نے حلف اٹھا لیا دستخط کر دیئے حلف پرزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ نے لیا سید مظفر حسین شاہ کا کیمرون کی تحقیقات کا حکم کہا کہ ووٹ کی سیکریسی کو محفوظ رکھا جائے نیا پولنگ بودھ بنایا جائے سیکریٹری سینٹ کو ہدایت دیتا ہوں اجلاس میں تین بجے تک وقفہ آیا وزیر اطلاق شبلی فراس کا الزام کہا اوپوزیشن نے بھونڈی سازش کی تحقیقات ہونی چاہیے نیا بوتھ بنایا جائے قائد ایوان وسیم شہزاد کا بھی تحقیقات کا مطالبہ فیصل جعوید کہتے ہیں جب تک اوپن اور الیکٹرونک ووٹنگ نہیں ہوگی یہ لوگ یہی حرکت کرتے رہیں گے شکست اوپوزیشن کا مقدر ہے ایک طرف الیکشن لڑنے آئے ہیں دوسری طرف کیمرے لگا رکھیں اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ حکومت کو کتنا اعتماد ہے اپنے لوگوں پہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا الیکشن چوری کرنے کا مکمل طور پر ایک منصوبہ موجود تھا اور یہ چوری ان کی پگڑی گئی اب اس چوری کے ذمہ داروں کا تیین کرنا ہے مصدق ملک نے کہا ایک کیمرے سے ووٹ ڈالنے والا شخص جبکہ دوسرے سے بیلٹ پیپر صاف نظر آتا تھا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نوٹس لیں جس نے بھی یہ کیا نہ وہ صادق ہے اور نہ ہی امین پہلے دھن تھی الیکشن کمیشن کا عملہ غائب ہوگا مصطفیٰ نواز کھو کر کہتے ہیں الیکشن چوری کا منصوبہ پکڑا گیا کہا سابق چیئرمن سینٹ اور سیکرٹری سینٹ کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے چیئرمن سینٹ کے لیے دن تین وجہ خفیہ ووٹنگ ہوگی یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی میں کڑا مقابلہ متوقع کاغذات اینامزد کی جمع کروا دیے گئے نو منتخب چیئرمن حلف اٹھانے کے بعد ڈیپٹی چیئرمن کے لیے عبدالغفور حیدری اور مرزا آفریدی کے درمیان انتخاب کرائیں گے نو منتخب سینٹرز کے اعزاز میں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ناشتے اپوزیشن کے ناشتے میں اکی آون ارکان کے شرکت نمبر پورے کرنے کا دعویٰ اہوان میں اپوزیشن کے پاس اکی آون اور حکمران اتحاد کے پاس سینٹالی سرکان ہیں چیئرمن سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کامیابی کے لیے پر امید بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ ہماری نمبر گیم زیادہ ہے میرے آنے سے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی ہم نے ماضی سے تجربہ حاصل کیا ہے کیمرے لگانے کی حکومتی حرکت سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھگ گئے حریف امیدوار سادق سنجرانی کہتے ہیں جیت ہماری ہوگی اللہ تعالی خیر کرے گا ماضی میں بھی بہت تماشے دیکھیں آج بھی دیکھ لیں گے مران خان بھی سینٹر سے اربو روپے لے چکے ہیں عوام کا اعتماد اداروں پر سے اٹھتا جا رہا ہے سیاست بدنام ہو رہی ہے نقصار ملک کا ہو رہا ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کے جیپٹی چیئرمنٹ کے امیدوار مرزا آفریدی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے رکن ہیں یہ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پر موجود ہے لانگ مارچ چھبیس تاریخ کو ہی شروع ہوگا لیکن بنیادی تو کسی بھی طرح بھی سادق سنجرانی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاق کو دیکھ لیں اس کی کردار کو دیکھیں اس کی کارکردگی کو دیکھیں اس بنا پر انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا اپسٹ ہوگا اللہ کرے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ سے اور پیسے دینے سے ہماری جانتی ہیں جیت سادق سنجرانی اور مرزا آفریدی کی ہی ہوگی آزم سواتی کی صحافیوں سے گفتگو کہا سادق سنجرانی اچھے انسان ہیں سب سے بہترین تعلقات ہیں خواہش ہے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو بوٹو کی خریدو فروغ رکنی چاہیے نون لیگی رہنما مصدق ملک اور ٹریفک سارجنٹ کے درمیان تک را ٹریفک سارجنٹ نے کہا کہ آپ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں آپ غلط کر رہے ہیں روڈ پر گاڑی کھڑی نہ کریں مصدق ملک نے کہا کہ اس میں غلط کیا ہے میں سینیٹر ہوں بعد میں لیگی رہنما نے گاڑی ہٹا لیں احتساب عدالت لاہور نے آمدن سے زائد اساس جواد کیس میں خاجو آصف کے جریشل ریمانڈ میں 26 مارچ تک توسیح کر دی خاجو آصف کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور جد جبادل حسن نے ریمانکس دیئے کہ قانون کے مطابق جریشل ریمانڈ کے لیے ملزم کا عدالت میں موجود ہونا لازمی ہے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ خاجو آصف کی صحت کا مسئلہ ہے اسپتال میں زیرے علاج ہیں فازل جج نے کہا کہ خاجو آصف سینیٹ کا ووٹ کاسٹ کرنے تو چلے گئے تھے ادھر تو ہر روز پلیٹی لٹس کرتے ہیں اور ایسے تو ہر ملزم کرے گا ملک میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا مصبت کیسز کی شرعہ 6.5 پیسد ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار سات سو تین کیسز ریپورٹ ہوئے مزید چوبن مریض انتقال کر گئے ملک میں جواں بہا کفرات کی تعداد تیرہ ہزار تین سو ستتر ہو گئی دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے پاکستانی کرکٹ اسکوٹ کا اعلان آج ہوگا چیف سیلیکٹر محمد وسیم سیپہر کو پریس کانفرنس میں کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کریں گے گرین کیپس 26 مارچ کو اڑان ہریں گے پرنس ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کے جانب سے لگائے گئے الزامات کے جواب میں شہزادہ ویلیم شاہی خاندان کے حمایت میں سامنے آگئے شہزادہ ویلیم کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان قطعی طور پر نسل پرست نہیں ہے اور 28 سی برسی پر شاعر عوام حبیب جالب کی یاد تازہ جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا ان کی سرشست میں تھا ان کی مذاہمتی شاعر سب نو کے خواب دیکھنے والوں کو آج بھی نیا ولولا دیتی ہے